اسلام علیکم روزے دارس کیسے جا رہے ہیں آپ کے سہروں افتار احلو و سہلنٹو آور نیوز ڈالاو آج کل ویسے تو روزے ایک تم زبرلست جا رہے ہیں لیکن کبھی کبھی نہ وہ شام کو ٹنگوں میں سسا مک جانے والا سین ہو جاتا ہے مطلب بیٹری ایکسٹریم لی ڈاون کیا آپ لوگوں کی بھی ٹنگوں میں سسا مک جاتا ہے کیا گٹوں گوٹوں میں صرف پڑچ 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 کی عواز آتی ہے اگر مطلب ضروری نہیں ایسا ہو لیکن ایسا ہو بھی سکتا ہے تو اگر ایسا کچھ ہو گا بھی کبرانہ تب بھی نہیں ہے کچھ ٹنشن والی بات ہی نہیں ہے صرف منگانے دو یا چار پائے بکری کے ہوں پا میں بہنس کے ہوں گائے کے ہوں ٹنشن نہیں اور بھائی کی ویڈیو چلانی ہے یہ بھائی پکانا آ جائیں گے آپ کو اور سہری میں جب آپ پھر پائے کھائیں گے بھائی پانے کے لیے سب سے کلا کام جو میں کھنا ہے وہ جا کھنا ہے مجھے در نمائے آپ مجھے کرنے میں ایک مجھے کرنا چھول میں دورا ایک مجھے کرنے حشتے ہیں دوری میں اٹھ سے بھیار رسول تھیں ہماری میں DMV مجھے کرنے کام سے شکل کردیں خلال حشتے ہیں کام سے آج آپ راکھیں کام سے چانے کرنا سا پرwich اندار مجھے کر سن موسیقی 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 یہ ایک، یہ دو، تین، ان پیسے دکھر کے پانی میں ڈاللو جان جتنی سی ادرک میں نے بتاہی تھی کہ اس سائز کی ادرک لے کی چھیلی ہے وہ ادرک بھی اتنے پیس کر کے پانی میں ڈاللو ملٹی لائچیاں ہم نے لی تھی تین اور تھوڑی سی تاری مرچیں اور اس میں ڈاللو اس کے بعد جنوں موٹا موٹا اپنے کاتا تھا پاک، تماتر اور ہری مرچیں ان سب کو بھی اس میں ڈاللو اس ہی پانی میں یہ اس ون کے جی پائے اور اتنے سے پانی کے لیے یہ چمچ ایک بڑا بھر کے نمک کرس میں ڈاللو پایا مسارے کے دو چمچ ایس طرح بھر کے ڈاللو اور سب سے آخر میں یہ جو آپ کے پائے تھے ان کو اس میں ڈاللو اور سب سے آخر میں یہ جو آپ کے پائے تھے ان کو اس میں ڈاللو موسیقی گھنٹوں بعد جب میں نے اس کو کھولا تو ڈاللو 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 امم ادھر آؤ ڈاللو اور پھر آپ لوگوں نے لینی ہے ایک اس قسم کی کچھ جالی سی اور ککر میں جتنا بھی وہ پانی اور وہ موٹی موٹی سبتیاں بوائل ہوئی اور بوٹیاں تھی ان کو اس میں سے پاس کرنا ہے پانی نیچے چلا جائے گا باقی سب کچھ اوپر رہ جائے گا تو جو اوپر رہ جائے گا ان میں سے وہ ہڈیاں جو پائے ہیں ان کو اٹھا کے الگ کر دینا ہے موسیقی موسیقی اور باقی سب کچھ کو اکٹھا کر کے اٹھانے اور اٹھا کے سیدھا ڈالنا ہے بلینڈر کے اندر اور کر دینا ہے سب کا ملی دا بلکل حلوہ پکا دینا ہے ان کا حلوہ پکانے کے بعد آپ نے ایک پیاز لینا ہے ڈال دینا ہے فرائے کرنا ہے ٹوماٹن لینا ہے ڈال دینا ہے فرائے کرنا ہے اور پائے مسالہ لینا ہے ڈال دینا ہے فرائے کرنا ہے اس کے اندر یہ سب کچھ مکس کر کے پھر جو ملی دا بنایا تھا اس کو بھی اس کے اندر ڈال دینا ہے مکس کرنا ہے بھوننا ہے پھر یہ بن جائے گا آپ کے پائےوں کا تڑکا اور اس تڑکے کو پھر اٹھا کے وہ جو سارا پانی تھا اور جو پائے والی ہڈیاں تھی ان کو واپس کوکر میں ڈال کے اس میں اس تڑکے کو ملا کے اس کو پکاؤ 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 اتنا پکاؤ جتنا آپ کو گھڑا چاہیے موسیقی اور آپ اگر پھر وہ اپائے سیری میں کھا لیں ہے تو افتاری距ا آپ کی بیٹری نئی ٹی نائن پوائنٹ نائن نائن پرسنٹ سے ڈاؤن ہو ہی نہیں چکے واللا ہا بھی واہ جی تو اگر بھائے 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 outdoors ہاں اگر بنائے سیری میں پائے تو بھائی کو بھشوانہ بانتا ہے نا ازی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی